ہمارے بھائی عمران صاحب کامران کے والد بھائی صدیق عزیانی صاحب کے نام کرتے ہیں یعنی جو کچھ بھی اللہ کا ذکر اللہ کیا جائے گا بھیان ہوگا یا قرارہ مجید پڑھا گیا اس کا اثالہ ثواب ان کو کر دیا جائے کیونکہ ہر نیک کام خیر کا کام ہر نفلی کام اس کا اثالہ ثواب کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ترتیب ہے آنے کی اور لوگ آتے بھی ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ انہی کا گھر ہے جہاں پر یہ ان کے لیے صدقہ داریہ بھی ہے انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی پڑھا جائے کہا جائے سنا جائے اس کا جنسواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے اب یقیلا وہ ہم میں نہیں رہے لیکن دلوں میں ان کی محبت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جتنی زندگی میں تھی اس سے بڑھ کر اس لئے کہ جانے والے جا کر واپس نہیں آتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نظام ہے جانے والے جائیں گے آنے والے آئیں گے یہ چلتا رہتا ہے ہم نے اپنے جب میں عبادت دس بارہ سال کی عمر تھی تو اپنے دادا کو دیکھا تھا اس کے بعد ان کا انتقال غالب انسان اٹھ سٹھ میں یا انہتر میں ہوا پھر والی صاحب کو دیکھا تو وہ اتماع شہر چھوڑا میں رخصت ہو گئے تو اسی طرح کے سوے والدہ ہماری دودھار چھوڑا میں شنی گئی تو ایک ایک کر کے دنیا سے جانا تو ہے ہر ایک میں اور ٹھکانا سب کا وہی ہے ہمارے حضرت والا فرمایاں کرتے تھے کہ ایک علماری ہے جس میں کئی خانے بنے رہے ہیں ایک خانہ نیچے کا ہے ایک درمیان میں ہے ایک اس سے اوپر ہے تو بعض اوقات خانہ تبدیل ہو جاتا ہے نیچے کے خانے کے برطن اوپر سہلے جاتے ہیں اور جو ٹور جاتے ہیں ان کو آدمی پہیوں رد دیتا ہے تو یہ جو خانے ہیں اصل میں نیچے سے اوپر بس جگہ ہی تبدیل ہوتی ہے ورنہ انتقال کا مطلب یہ ہوتا منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا دیکھئے اللہ تعالی نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقَنَا لِنِسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِنْ مَسْلُو خنقتی بھی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے اور اس کے بعد پھر خون پیدا کر دیا گوش پیدا کر دیا ہڈیاں پیدا کر دی اب یہ خون کس سے پیدا ہوتا ہے دنیا بر میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں کوئی دندم کھاتا ہے کوئی سبزی کھاتا ہے کوئی چاول کھاتا ہے کوئی اور خون پیدا کرنے والی چیز جس خون کھاتا ہے جو کہیں کے چاول کہیں کی کھنا کہیں کا گندوم کہیں کے چاول اور کہیں کا دودھ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بہنسے آتی ہیں دودھ ہوتا ہے ان کا وہ پیتے ہیں اور یہ سب ہمارے بدن کے اندر خون بناتے ہیں پھر اس خون سے انسان منی کا ناپاک خطرہ پیدا ہوتا ہے اس سے بھی بظاہر نطفہ انسانی تھیرتا ہے تو یہ انتقالات کا سلسلہ ہے یعنی پہلے پورے عالم میں پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کے بعد پھر انسان کے وجود میں آتا ہے خون کی شکل میں پھر ناپاک خطرے کی شکل میں پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے ماں کے رحم میں اور پھر ایک عرصے تک اللہ رب العزت اس سے اس نطفے کو نشورمہ دیتے ہیں تو انسانی دھانچہ تیار ہوتا ہے گولت بنتا ہے ہڈیاں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھئے انسان کے اندر کس طریقے سے آج میں سوچے کہ رگیں رکھی ہوئی ہیں جس سے خون جالی ہے دماغ سے لے کے پیر تک پاؤں سے لے کے اوپر تک خود ہماری جو ایڑی ہے اس کے اندر جو رگیں ہیں وہ اس قدر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیکار پیدا نہیں کی جب بائی پاس ہوتا ہے لوگ تو وہی سے نکال کر ہم رگوں کو استعمال کر لیتے ہیں زائد ہوتی ہیں وہ جس میں انسانی میں لیکن وہ وقت ضرورت کام آتی ہیں لیکن بہرحالی یہ ایک سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو اللہ نے جالی و ساری رکھا رہا ہے تو پہلا جو انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا پھر ان دونوں کے ملاب سے یہ نسر انسانی آگے وڑی یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا انہیں نوح آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ان کا جب زمانہ آیا تقیباً ساڑھے نو سو سال تک تو وہ تبلیغ کرتے رہے اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اب تم کشتی تیار کرو ہمارے سامنے وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَعْيُنِنَا تم تک کشتی تیار کرو ہمارے سامنے انہیں ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں بناتے ہو وہ کشتی بنائی کشتی اتنی بڑی تھی کہ جس میں اس وقت جو مسلمان تھے تقیب اسی بیاسی تلاسی آدمی مرد اور عورت ان کو اس میں رکھا وہ ایمان تھے باقی سب لوگ ایسے تھے جو ایمان جنہوں نے قبول نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان بھیجا وَفَارَتْتَ النُور ہر جگہ سے پانی اُبْلَا حد تک ایک طوفان سے بھی پانی نکلا اوپر سے بارشیں ہوئیں زمین سے پانی اُبْلنا شروع ہوا جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں طوفان آگیا اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس میں ڈوب گئے خود حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری کشتی میں آجا تاکہ تو بچ جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے میں تو پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا اب یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ ایک لہر آئی اور وہ پانی میں ڈوب گیا پھر دنیا میں یہ پانی ایک عرصے تک رہا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواب بھی اس نے کیا پھر جا کے جودی پہاڑ سے وہ لگ گئی ٹک گئی اور وہاں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام زمین پر خشکی پر اترے تو بہر حضرت ان کے چار بیٹے تھے یہ جو باقی نصر انسانی ہیں یعنی جو باقی بیعت انترازی تھے وہ تو انتقال کر گئے پھر انہوں نے جو شادیاں کی تھی تو چار بیٹے تھے جو مختلف علاقوں میں پہل گئے اور پھر یہ نصر انسانی ساری کی ساری انہی کے اولاد سے تو اس لئے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ آدم سانی کہا جاتا ہے یعنی کچھ اولاد تو وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پہلی اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نصر انسانی کو پیدا کیا اور بڑھایا تو اب جو نصر انسانی ہیں ساری کی ساری وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں سے ہیں اور لاتنی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں تو یوں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہم سب آدم و حوہ کے بیٹے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو مرٹی سے پیدا کیا اور باقی انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بنا دیا کہ جو ہے وہ مرد و زن کے اختلاص سے اور پانی کے ناپاک قدرے سے اللہ تعالی نے نطفہ انسانی کو وجود بخشا اور پھر اس کی نشن و محقی تو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا اور وہ چھوڑا سا بچہ جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے سننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس کے پاس دل بھی ہوتا ہے کلیجی بھی ہوتی ہے دل بھی گردے بھی ہوتے ہیں مسانہ بھی ہوتا ہے کیا چیزیں جو نہیں ہوتے اور انسان کا بچہ تو خیر بہت بڑا ہوتا ہے آپ اس کے مقابلے میں اگر مرغی کا چودر دیکھنے تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے پھر اس کے مقابلے میں اگر اور چلے جائیں تو اور حجرات اللہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں چونٹی لے لیں تو وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں چونٹیوں میں بھی پھر اگر آپ جو ہے وہ لار چونٹی لے لیں گے تو وہ بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس چونٹی میں بھی اللہ رب العزت نے ساری چیزیں رکھی یہ اللہ تعالیٰ کے خدرت کر کرشوہ نہیں اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اس کی صوبنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس کے کان بھی ہوتے ہیں اس کے ٹانگیں بھی ہوتی ہیں اس کا پیٹ بھی ہوتا ہے وہ کھاتی بھی ہے وہ پیتی بھی ہے وہ سومتی بھی ہے ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی واللہ تعالیٰ ایسے قادر مطلق تو پہل یہ بات میں نے اس لئے رس کی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنے حکمیں کن سے کن فیہ کون اب اس کے بعد پھر ہم دنیا میں آئے وہ نطفہ انسان جب وجود پا جاتا ہے ایک مرحلے کے بعد ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت رکھا ایک وقت تک رکھنا ہے ہر ایک وقت اللہ کیا مقرر ہمیں پتہ ہو یا نہیں ہو ہم تو بظاہر کہتے ہیں صاحب یہ دس سال کا جوان تھا مر گیا بیش سال کا جوان تھا مر گیا چالیس سال کا تھا مر گیا تو اللہ نے جس کو جتنے وقت تک دنیا میں رکھنا ہے وہ رہے گا اور پھر یہ کہ اچھے خاصے سہتمند لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بعض بیماریوں کے اندر بیش سال گزار دیتے ہیں اور جا کے نہیں دیتے بعض لوگ دعائیں تک کراتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر کر دے انہیں بیچاریں بعض وقت بلکل تنگ آ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے لیکن جس کو جتنے سانس دنیا میں لینے ہیں وہ دنیا میں لے کر جائے گا بغیر اس کے جا نہیں سکتا اور جس نے نہیں جانا تو وہ دنیا میں رہے گا وہ جا نہیں سکتا ذبر رسی فَإِذَا جَا آجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاقِرُونَ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے بھی نہ آگے نہ پیچھے اب دیکھیں جو انسان اس دنیا میں رہا اس نے اگر اپنی آخرت کے لئے محنت کی تیاریاں کی جہاں اپنی ذات کا تعلق ہے تو اپنی بھی محنت اس کی ہوئی اپنے لئے تیاری تھی اور اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اولاد کو بھی اس نے قدبیت دی اچھی نیکیوں کے طرف اس نے ان کو مائل کیا جو ہو سکتا تھا استطاعت کے مطابق دینی دنیا بھی تعلیم بھی دلائی اب اگر اولاد نیک ہے تو یہ مواب کیلئے صدقہ جالی آئے جو بھی نیک کام اولاد کرے گی اس سب کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہماری پلاننگ مختصر ہونی چاہیے یہ قیامت تک کے لئے ہونی چاہیے لمبی پلاننگ جتنی کریں گے اتنا اچھا ہمارے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں انگریز دو سو سال پہلے کے پلاننگ کرتا جو کام دو سو سال کے بعد ہونا ہے وہ آج پلاننگ کرتا تو بہرحالی اس کی اقل مندی میں سے سمجھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ جب اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے اور اللہ نے ایک وقت رکھا ہے تو دیکھئے اصل یہ ہے کہ ہمارے اصال سواب کے لئے ہماری اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا نیک اولاد جتنے اپنے ماں باپ کے لئے سود مند اور فائد مند ہو سکتی ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جتنی محبت جتنا تعلق جتنا کرب جتنا انس اولاد کو ماں باپ سے ہوتا ہے یقیناً کوئی اور ایسا انس نہیں دکھا سکتا بعض لوگ آتے ہیں آپ نے قرآن خانی کرانی وہ آئے پڑھا چلے گئے لیکن وہ اس دل سے ہی پڑھتے جس دل سے ایک اولاد پڑھیں گے تعلق والے پڑھیں گے مخلص دوست پڑھیں گے والحمدللہ جو دلی دوست ہوتے ہیں جگری دوست جن کو کہا جاتا ہے وہ تو رات دن انہیں یاد بھی کرتے ہیں ان کے لئے دعا مختلف بھی کرتے ہیں مجھے آج سے ایک بات یاد رہتی ہے میں نے جب ایک کتاب پڑھی یعنی سنا بھی اور اس کے ساتھ ایک کتاب میں اس واقعے کو پڑھا بھی حضرت محسن شیف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے والد تھے مولانا یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ تو مولانا یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ جب وقت آیا دنیا سے جانے کا انہیں بہت گربت کا زمانہ دیکھا تھا شروع میں اور گربت کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کی اور اپنی بعد میں اولادوں کو پڑھایا بھی کہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے باغ لگا دیتے ہیں اور وقت آتا ہے تو خوب اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں لیکن بڑوں نے بعض اوقات بڑی سختی اور تنگی کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے تو جب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت محسن شیف صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بٹا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھول تو سبھی جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی مت بھول جانا بھول تو سبھی جاتے ہیں دنیا کے نظام ہے اگر نہ بھولنے کا کام ہی نہیں کر سکتا آدمی اس لئے کچھ وقت تک گہرا اثر رہتا ہے آہستہ 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 وہ کب ہونا شروع ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ پہلے قبل پر روزانہ جاتے ہیں پھر افتے میں جاتے ہیں پھر مہینوں میں جاتے ہیں پھر سالوں میں جاتے ہیں پھر یہ کرسے تک نہیں جاتے ہیں تو یہ وہی اثر ہوتا ہے اثر میں کہ شروع میں صدمی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے جتنا ہوتا ہے بس آدمی کہتا ہے کہ اس جگہ سے اس جگہ کو میں چھوڑ ہوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ بھول تو سبھی جاتے ہیں پس تم سے میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جلدی مت بھول گیا تو موسیٰ صاحب فرماتے تھے کہ آج جتنا عرصہ گزر گیا ہے والی صاحب کو ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا یا ایک لمحہ بھی کہ میں اپنے والی صاحب کو بھولا ہوں تو میں بھی یہ بات آس کرتا ہوں جب سے میں نے یہ واقعہ بڑا دقیمہ چالیس سال پہتالیس سال تو ہوگا مجھے پڑے ہوگا والحمدللہ والی صاحب کا انتقال ہمارے ہوا چورانوے میں تو چورانوے سے لے کی اب تک میں سمجھ لیجئے یعنی بیس سے چھپ پچھے چھپی سال ہوگا تقریبا والحمدللہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ واقعہ تن یہ جملہ ایسا کار آمد ہے کہ مجھے بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے اگر تو میرے والی نے مجھ سے ہی جملہ نہیں کہا لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ کوئی باپ کو کیسے بھول سکتا ہے الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ دعا کی ہو اور والد کیلئے دعا نہیں دی ہو مغفرت کیلئے کسی کے لئے دعا کی ہو اور اپنے والد کو فراموش کر دیا ہو تو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر والدین نے تربیت اچھی کی ہے اولاد کی اور اولاد نیک ہے وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتے پہ شریف ہوتو انشاءاللہ ہم آدم ہم آ وقت ان کے لئے دعا گو رہیں گے البتہ جو حضرات ان کے دوست تھے احباب میں سے تھے دیگر عزید اور قارب میں سے تھے انہیں بھی چاہیے اللہ تعالی جب بھی توفیق دے ان کی مختلفت کے لئے دعا کرے اساللہ سواب کو اللہ نے اتنا آسان رکھا ہے اتنا آسان رکھا ہے کہ اس سے زیادہ آسان چیز کوئی ہو نہیں سکتی آپ کے دل میں خیال آئے آپ نے فوراں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے نہیں بھی اٹھائے لیکن آپ نے دعا کر دی اللہم مغفر لہو ورحمہ اللہ اس کی مغفرت فرمہ اس پر رحم فرمہ لیجی دعا ہوئے والدین ہیں رب برحمہ ما کما رب بیانی صغیرہ کہتا رہا اللہم دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مہم پر اینڈ کیا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر سے مکھی بڑا سکتا کوئی چیوٹی کاٹ لے تو چیوٹی کو نہیں ہٹا سکتا وہ روئے گا تو صحیح لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیوٹی کو ہٹا دے لیکن ماں باپ ان چیزوں کا خیال لگتے ہیں کان پہ ہاتھ لگا دیا تو کہتے ہیں شاید کان میں درست ہوگا پیٹ میں درست رو رہا ہے بار بار تو ماں کو پتا ہوتا ہے وہ اکثر بتاتی ہے شاید پیٹ میں درست ہے یا اس کے ہاتھ اتر گیا مختلف باتیں ہوتی ہیں ماں کی تو بہرال والدین کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا لیکن بہرال ان کے لئے مقرد کی دعا آپ کرتے رہی ایک صحابی جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں گیا ہوا تھا جب واپس آیا تو والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اب کوئی صورت ایشی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی والدہ کو فائدہ پہنچاؤں کہا کہ ان کے لئے مقرد کی دعا کرو تو سب سے بہترین چیز مقرد کی دعا ہے ان کے لئے اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضر کر سکتے ہیں دیکھیں نماز جنازہ اصل میں دعا جنازہ ہے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کو یاد کرنا چاہیے ماشاءاللہ یہاں تو بیٹھے میں اکثر الحمدللہ یاد ہوگی لیکن بہت سے لوگوں کو نماز جنازہ بھی نہیں آتا جبکہ سب نے نماز جنازہ پڑھنی بھی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری بھی دعا کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے کے لئے دعا کریں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں ہیں لیکن ایک دعا ایسی ہے جس میں احاطہ ہے ہر چیز کا اللہم مقفر لہو والحمد وعافی وعفوان وعکرم نزلہ ووسع مدخلہ وعفصرہ بالمائی والسلجی والبرد ونقیہ من الزنوب والخطایہ کما ینقص سوالابیز من الدنس اللہم ادخلو دارا خیرا من داری وزوجا خیرا من زوجی اللہم ادخلو الجنہ وعجبو من النا یعنی یہ ایک دعا میں نے بتا دی ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جنادوں میں مختلف دعائیں پڑھتے تھے اور ساری دعائیں موجود ہیں اللہ تعالی توفیق دے آتی ہوں تو جنازوں میں پڑھنی چاہیے ورنہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا تو تقریبا ہمارے ہم سب کو یاد ہوتی یہ اوپڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں ورنہ بعد میں یہ اعتراض نہیں ہوگی جی بعد میں دعا جنادہ ہی دعا ہے اصل میں ہم اس میں چاہت دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو ورحم اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اس پر رحم فرما وعافی وعافو عنہ اے اللہ اس کو معاف فرما دے وعا کری بن نزلہ ہو آپ کے پاس یہ آرہا ہے اس کی بہتریر مہمان نوازی فرمائیے اللہ سے زیادہ مہمان نواز کون ہوگا اللہ سے زیادہ نعمت کون دے گا دنیا میں بھی دعا ہوں اسی کے دسترخان سے کھاتے ہیں جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے تو اللہ ہی کے دسترخان تو ہے دنیا میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جس سے کافر بھی کھا رہے ہیں اور جس سے مسلمان بھی کھاتے ہیں اس کے فرما بردار بھی کھاتے ہیں نافرمان بھی کھاتے ہیں وہ کسی پر برنی کرتا مدخل کہتے ہیں خبر کو داخل ہونے کی جگہ آپ ان کی اس کی خبر کو وسیع فرما دیجئے یعنی جہاں جس گڑے میں جا رہا ہے بظاہر تو وہ ایک گڑا ہے گڑے کے اندر ڈالا اوپر سے سلیم لگائے بند کر دیا ہمارے ہاں تو یہ صندوقی خبر کہلاتی ہے جہاں کی زمین ذرا سخت ہوتی ہے تو بغلی خبر بنائی جاتی ہے اور وہاں تو کن جائشی نہیں ہوتی بالکل جیسے جنت البقی کے اندر مدینہ بن نورہ میں جو خبریں بنتی ہیں وہ بغلی خبریں ہوتی ہیں تو بغلی خبر کو بلکل سیدھا کھوتے ہیں پھر نیچے سے خدائی کرتے ہیں اور اس میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ مردہ اندر چلا جائے بس پھر اس کو بند کر دیتے ہیں یہ جو ہمارے ہوتی اس میں بھی کچھ گنجائش ہے لیکن اس میں تو وہ بھی گنجائش نہیں ہوتی تو بداہر تو وہ گاہ جو ہے بلکل ایسا ہو جاتا ہے کہ پیک ہو جاتا ہے اب اس میں نہ کہیں سے ہوا آتی ہے نہ کہیں سے روشنی آتی یہ سوچئے کہ ہم سب کو ایسا ہونا ہے ہمارے ساتھ اور جب کبھی خیال آتا ہے میں سچی بات اپنی بات بتاتا ہوں تو روح کہاں پڑھتی ہے پس اللہ سے دعا کہتے ہیں یا اللہ رحم فرمائی کیونکہ ہم یہاں پر گدوں پر سو رہے ہیں مسیری پر سو رہے ہیں ائر کنڈیشن چل رہا ہے اللہ نے بے شمار نعمت اعتا فرما رکھی ہیں خدمت کے لئے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں بہت سے لوگ تو یہ اللہ کی نعمت ہیں لیکن خبر میں جب جائیں گے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گے آپ سوچئے کہ جانے والا جو اگر اللہ نے اس کو دولت مال سے نوازہ ہو تو حال اس کا بھی وہی ہوتا ہے جو غریب مزدور کا ہو اس نے بھی اسی کہاں اپنے عمال اگر اچھے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دنا دیتے ہیں بظاہر یہ ایک قبر نظر آتی ہے ہمیں ایک گڑھا نظر آتا ہے جہاں انسان چلا جاتا ہے جانے کے بعد کسی کو اس کی قبر نہیں ملتی ہم کھونتے ہیں تو بظاہر وہ بیسے ہی لیٹا بہتا ہے جیسے اب نہیں لیٹا رہا بہت بعض اوقات تو انسان کا وجود بھی نہیں ملتا وہ ہڈیوں کا ڈانچا اور بعض اوقات وہ ہڈییں بھی گل جاتی ہیں تو ریضہ ریضہ ہو جاتی ہے واقعی کے اندر میں نے قبروں کو دیکھا وہاں پر جو بعض قبروں کا حال ہے تو اتنی بڑی یہ ہڈی جو ہے سوگڑ کے ایسی ہو جادی تھے ملغی کے ہڈی اور اس کو بھی ذرا سا ہاتھ میں اٹھا تو وہ ایسی ہو جادی سفوف بلکل سفوف یعنی مٹی تو بھر بھی ہے تو بلکل سفوف بن جاتی یہ ایسی گل ساڑ جاتی ہے تو یہ حال تو ہونا ہے ایک بات یاد رکھی ہے کہ اللہ نے یہ جو وجود ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ختم ہونے کے لئے اس کو کبھی بقا نہیں ہاں ایک چیز اور بھی یہ جس کے وجود سے نکل جانے پر ہم لاش کہلاتے ہیں وہ ہے روح وہ روح جو ہے اللہ کے حکم سے ڈالی جاتی ہے یہ جسم کے اندر دیکھیں نے انسان تو ویسا کہ ویسا موجود ہے جب انسان مرتا ہے کہ اس کے ناک کام رائے ہو جاتے ہیں ہر چیز میں ہی موجود ہوتی لیکن جس چیز سے وہ چلتا تھا پرتا تھا چانگیں بھی موجود ہیں لیکن روح موجود نہیں ہے وہ جان نہیں ہے وہ جان اللہ کی طرف سے آتی ہے وہی جان فرش سے نکالتا ہے اور جب نکل جاتی ہے اب اس کو اللہ رب العزت کے حکم سے اگر اچھے عامل کی ہیں اعلی اللہیین میں وہ پہنچا جاتے ہیں اعلی اللہیین کہاں اوپر آسمانوں پر ساتوں آسمانوں سے اوپر نیک لوگوں کی روحوں کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے وما ادراک ما علیین تمہیں کیا پتا اعلیین کیا ہے جو مقرب ہیں اللہ کے وہ وہاں آذر ہوتے ہیں اللہ تعالی وہاں ان کو پہنچا دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اچھے عامل کے مالک نہیں ہوتے فاسق و فاجر ہوتے ہیں سخت گناہگار ہوتے ہیں ہم انہیں لوٹا دیتے ہیں اسفر السافلین میں اسفر السافلین کہاں تحت السرہ میں زمین ساتوں زمینوں کی تہہ میں نیچے تو وہ وہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو موقع دیا ہے اپنی آخرت سمارنے کا آنکھ بند ہونے کے بعد تو موقع سمارنے سے رہے جب تک کھلی ہوئی ہیں تب ہی تک موقع ہے اس کو غریمت سمجھنا چاہیے ہم بڑی غفلت میں ہیں رات دن ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے اور ہم اپنی غفلت سے نکلتے نہیں اپنے آپ کو سمارتے نہیں میرے عزیز ہو دنیا بہرہ رنگ دن ختم ہو جانی ہے لیکن جو چلا گیا اس کے لئے تو آج ہی ختم ہو گئی جو باقی ہے وہ جب تک زندہ ہے وہ دیکھے گا میرے والی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے میں کبھی کہ اس وقت سوچتا تھا لیکن اب مجھے اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے جو رہے گا وہ دیکھے گا وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے اور ایک اور جملہ کہتے تھے کہ دنیا اپنے عروض پر پہنچ گئی اب زوال اور یہ حقیقت آج میں تنزل کی طرف جانا ہے تو میرے عزیز ہو جو مر گیا اس کیا تو قط قامت خیامت ہو اس کی قیامت تو آج قائم ہو گئی ہاں جو رہے گا وہ دیکھے گا جب بھی قائم ہو جائے اب جس کی موت جب آ جائے گی اسی قیامت اس وقت آ گئی تو بہرحال یہ بات جو بتانے کی ہے کہ آلہ علیہین میں جو نیک روحیں وہ چلی جاتی ہیں اور اسفل الساپلین میں وہ بری روحیں چلی جاتی ہیں اور حدیث شریف میں اس کا واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ جب کسی روح کو خمس کیا جاتا ہے تو نیک روحوں کو یا بری روحوں کو لے جائے جاتا ہے اوپر کی طرف پوچھا جاتا ہے کون ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ فرائد میں فرائد ہیں تو جو اچھی روحیں اے آلہ علیہین میں جن کو جانا ہوتا ہے وہ تو اوپر پہنچ جاتی ہیں لیکن جن کو اسفل الساپلین میں لے جانا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو یہی سے پیگ دوتا کہ نہیں سی سے لی جائے اسفل الساپلین تو وہ وہاں سے لی جاتی ہیں لیکن بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا تھا جس کو جس میں مثالی کہا جاتا ہے جہاں تک شہدہ کا تعلق ہے شہدہ کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب پرندوں کی قالب میں ان روحوں کو ڈال دیتے ہیں اور وہ جنت میں اڑ دی بھی اور سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور جب دنیا سے اٹھایا جائے گا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور وجود عطا فرمائیں گے یعنی تو شہدہ کے لیے تھا لیکن جب قبروں سے اٹھے گا انسان تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ وجود اختیار کرے گا اس میں ورور لالی جائے گی پھر وہ اٹھے گا اور اپنے حساب کتاب اور سب چیزوں سے انسان مشغول ہو جائے گا ان چیزوں میں تو بہرحال یہ انسان کا معاملہ ہے ہر آدمی جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے رہنا کسی سے بھی نہیں لیکن اچھے آدمی وہ ہیں جو اپنی تیاریاں آخرت کی کرتے ہیں بعض حضرات ایسے گذرے ہیں جن کو میں نے پہلے بھی شکر کیا کہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ تیس سال سے میں موت کا منتظر ہوں جب چاہے موت کا فرشتہ آ جائے میں نے تیاری مکمل کر رکھی ہے نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا اور بعض بزرگ ایسے تھے کہ جب کس شخص نے پوچھا کہ بھئی اگر تمہیں پتا چلے کہ آج تمہیں موت آئے گی تو تم کیا تیاری کرو گے تو بعض نے کہا کہ الحمدللہ جو روز کرتا تھا وہ ہی کروں گا اس کے علاوہ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جو میں باوقت ہی نہیں ہوتا کچھ اور کرنے کے لیے تو میں ایسی تیاری کر رہا ہوں کہ جو میں نے آج کرنا ہے وہ ہی ازم بھی کروں گا کیونکہ الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی مشغولیت میں مشغول کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سبع کرنے کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں تو میرا بات یہ ہے کہ ہم سب کمزور لوگ ہیں اپنی آخرت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے تو وہ والدین جو اپنی اولاد کو دینی تربیت بھی دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا کی تعلیم ان کو نہ دو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تربیت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے خود تو چلے گئے والدین اب بعد میں دیکھیں جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے عمل کا چلسلہ منقطع ہو جاتا ہے عمل کا چلسلہ ختم صرف جو صدقہ جاریہ میں ان میں ایک اولاد بھی ہے یا کوئی نیک عمل ایسا مثلا کوئی کونہ خوزوا دییا اپنی زندگی میں کوئی پانی کی سبی لگا دی جسے لوگ پانی پیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر گیا کہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو یقینا یہ وہ کام ہے جو مرنے کے بعد بھی جب تک جاری اور شاری رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے کسی کو اچھی بات کی تعلیم دی وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہے پھر اس نے آگے کسی اور کو بتا دیا پھر اس نے اور آگے کسی کو بتا دیا تو جب تک وہ بات سلطی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے یہ صدقہ جاریہ ہے اسی طریقے سے کوئی بھی کوئی نیک کام کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی ایسا کام جو باقی رہنے والا ہے انشاءاللہ اس کا ثواب ملنے والوں کو ملتا رہتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں یہ وجود جو عطا فرمایا ہے اب ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے دینی اور دینی تربیت اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے گا باقی جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں بے شک آپ انجینئر بنائیں پائلٹ بنائیں جو بھی ہیں لیکن وہ بیچارے خود بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں دنیا بھی تعلیم کے اعتبار سے تو بہت بڑھ بڑھیں ہمارے اکثر آپ نے دیکھا ہو ممران اسمبلی قلو اللہ وہ حد پڑھنی نہیں آتی سورہ فاتحہ نہیں آتی سورہ ناس پڑھنی نہیں آتی اب ان سے کیا توقع رکھیں گے کیا وہ اپنے لئے اور کیا دوسروں کے لئے بخشیں گے قلو اللہ وہ حد سب سے آسان ترین سورت ہے بچے کو کہوں تو سب سے پہلے وہ ہی سنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر یہ بھی نہ آئے کسی کو پچاس سال کا ہو جائے وہ پچ پان سال کا ہو جائے آپ سوچئے نا زندگی اس نے کیسے گزاری نمازیں کیسے پڑھتا ہوگا وہ تو اکثر کا حال اب یہ ہے قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا مسائل کا علم نہیں ہے نماز میں کون سی جید ایسی جو ضروری ہیں واجبات کتنے ہیں پرائش کتنے مستحفہ کچھ نہیں بتا تو میرا عزیزو کب سیکھیں گے ہم مرنے کے بعد یاد رکھی ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور کبھی کبھی اس کا خیال آ جائے فوراً عمل کر لیں الحمدللہ میں آپ کو صحیح تحضی سے نحمت کو طور پر بتا رہا ہوتا ہوں اگر دو منت تیم نماز میں باقی دو رکعات پڑھ لیئے فوراً اور ذہن میں یہ بات لائیئے کہ یہ دو رکعات مرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے اللہ نے اس لئے دو رکعات کا وقت دیا ہے نا ابھی دے دیا ہے پڑھ لو ادا کر لو مر گئے آدمی تو دو رکعات تو دور کی بات ہے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لئے اس وقت کو غنیمت سمجھئے عدر کیجئے اللہ نے اگر ہمیں کچھ وقت دیا ہے ہم چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کریں اس کا نام لیں اور اللہ کو یاد کریں جب وقت مل جائے دو چار رکعات ضرور پڑھ لیجئے نقلیں جب وقت مقروح نہ ہو تو سناد و توبہ کی نیت سے پڑھ لیں کسی کے مقردت کی دعا کے لئے کر لیں کہ چلو بھی دو رکعات پڑھ کے اپنے لئے بھی اور اپنے جو مرہومین ہیں ان کے لئے بھی دعا کر لوں گا یا اللہ حقیقت سے نماز نہ پڑھے ویسی دعا کریں تب بھی کوئی رج نہیں لیکن اگر آپ دو رکعات پڑھ گئے پڑھ لیں گے تو کیا ہی بات ہے وہ دو رکعاتیں ہماری بھی کام آئیں گی اور جن کو ہم بخشنا چاہتے ہیں تو عیسال سوا بہت آسان میں روحائیں اس کے لئے تیسرا دن چوتھا دن بیشمہ دن چالیشمہ دن یہ ضروری نہیں آپ روضانہ کیجئے حدیث میں آتا ہے کہ مردہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو سب سے زیادہ انتظار دعاوں کا رہتا ہے اور جب کوئی دعا بھیجنے والا اس کے لئے دعا کرتا ہے تو کوئی اس کی موج آ جاتی جس طریقے سے دوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے اسی طریقے سے مرنے والا دعاوں کا ایسا منتظر رہتا ہے جیسے دوبنے والا کسی تنکے کو پکڑنے کا مصر منتظر پھر اس لئے اپنے عزیزوں کے لئے مختلط کی دعا لازمی کیجئے مختصر سے دعا یاد کر رہے ہیں والدین ہیں اور ذہن میں اس کا ترجمہ رکھیں اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرمائیے جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا مجھے پالا پوسا پڑا کیا اور اسی طریقے سے ایک اور دعا جو بہت ہی شاندار ہے ربن اخفر لی ولی والدین ولی المومنین اے ہمارے رب میری مختلط فرمات ولی والدین میرے والدین کی مختلط فرمات ولی المومنین اور تمام اہل ایمان کی مختلط فرمات یوں میں یقوم الحساب جس دن کے حساب کا دن ہو تو دیکھئے یہ سب دعائیں ہمیں اللہ تعالی نے بھی شکلائی ہیں نبی کریم صلی اللہ سے بھی شکلائی ہیں ابھی جو میں نے نماز جنازہ کی دعا بتائی تھی اللہم اخفر لہو ورحمو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا انفرادی فائدہ بھی ہے کہ اس میں جو حرفاظ ہیں وہ انفرادی بعض اوقات جب یہ کہا جاتا ہے مرد کا جنازہ ہے پہلے ہم لوگ یہ عام طور پر کہتے تھے کہنے کی ضرورت کیا ہے دعا تو ایک ہی ہے لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ایک ہی دعا آتی ہے اب اگر کسی کو پتا ہو کہ بھئی عورت کا جنازہ ہے بالغ ہے تو دعا تو وہ پڑھ سکتے ہیں اللہم اخفر لہیے رہا ہوں اس لئے کو اس میں جمع متقلم کے سیغیں صالح اس میں جمع کے سیغیں اللہ ہماری مغفرت کر دے ہمارے زندوں کی ہمارے مردوں کی ہمارے چھوٹوں کی ہمارے بڑوں کی تو اس لئے اس میں کوئی حرمت نہیں ہے لیکن بعض لوگ جو الگ الگ یعنی مرد ہیں تو مرد کی دعا عورت ہیں تو عورت کی دعا اس کے لئے سیغیں الگ لگاتے ہیں اب جیسے مرد ہیں تو آپ اگر وہ دعا جو میں نے ابھی بتائی پڑھیں گے تو کہیں گے اللہم اخفر لہو ورحمہ وعافیہ وعفو عنہ تو اس میں سب سیغیں اس طرح سے آئیں گے لیکن اگر یہی پتہ ہو کہ عورت کا جنادہ ہے اللہم اخفر لہا ورحمہ وعافیہ وعفو عنہ تو ہا آ جائے گا جرے ہو اور ہا یہ فرق پڑ جائے گا تو یہ جن کو آتی ہیں پھر وہ اسی اعتباس سے کریں اسی طریقے سے جب دیکھیں اس میں ایک دعا یہ بھی آتی اللہم ابدیلہ دارا خیر منداری اے اللہ ان کو اپنا جو گھر تھا اس سے بہتر گھر اتا فرما وزوجن خیرم من زوجی اور جو بیوی تھی اس سے بہتر اتا فرما جو ساتھی تھا زندگی کا اس سے بہتر ساتھی اتا فرما لیکن اب یہ دعا ہم کشمے کریں گے مرد کے لئے کریں گے وزوجن خیرم من زوجی لیکن اگر عورت کی ہوگا تو پھر یہ دعا نہیں کریں زوجن خیرم من زوجی اس لئے کہ وہاں تو جو بھی جس بیوی جو بیوی جس کے نکاح میں ہے اس ہی کو ملے گی اس سے بہتر کا کیا مطلب سمجھیں اس لئے یہ سب جنہوں کو خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی پڑھے گا تو سمجھ میں آتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ بھر عورت کا جنادہ ہے مرد کا جنادہ ہے پھر وہاں اس دعا کی وجہ ہے اللہم عبدالہ دارا خیرم من داری اللہم عدخلو وَعِذُوا مِنَنَّا اس کو جنت میں داقل کر دیجئے اور دو دخل رکھتا فرما دیجئے یہ مکمل دعا ہے آپ جس کے لئے کھڑے ہوگے اللہ کے حضور دعا کریں حدیث میں آتا ہے جس کے جنادے میں چالیس آدمی ہو اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اب آپ سوچئے ماشاءاللہ اگر جنازے میں کثیر دادات ہیں سینکلوں کے ہزاروں کے دادات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے عمال ضرور اتھیار کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری دنیا بھی بنے ہماری آخرت بھی بنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں جو دارالانتحان ہے اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت سے خافر نہ ہوں ایک تفضل فاتحہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن اللہ اللہ علیہ وسلم ربنا وتعالی نستغفرك اللہم من جميع الزنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللہم إنا نعوذ برضاك من سختك وفي معافاتك من عقوبتك وبك منك لا نفس سنانا عليه انتك معصنيت على نفسك برحمتك يا الحمد رحمين اللہم احسنا قبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخررہ واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخررہ يا اللہ اپنا خضر فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اے اللہ ہم نے اس وقت یہاں جو تلاوت قرآن مجید بچوں نے کی اور جو اے اللہ دین کی باتیں سننا سنانا ہم نے کیا اسی طریقے سے اے اللہ تیرا ذکر کیا اسی طریقے سے اللہ قرآن مجید کی تلاوت جو بڑھوں نے کی اے اللہ اس مجلس کا پورا کا پورا عجر و سوا ہم سب کو بھی عطا فرماؤں اور اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس کو پہنچائیے تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائیے تمام صحابہ اکرام کی خدمت میں پہنچائیے تمام اولیاء اکرام کی خدمت میں پہنچائیے اس کے بعد ہے اللہ ہمارے بھائی شدیق صاحب جو ہمارے بھائی کامران امنان کے والد تھے ان کی روح کو اے اللہ اس کا اشارہ سواب فرما دیجئے اے اللہ اس کا سواب انہیں پہنچا دیجئے اے اللہ ان کے درجے کو بلند فرما دیجئے اللہ ہم یہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے اللہ ہم یہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے اے اللہ اسی طریقے سے اس کا عجید و ثواب تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو بھی عطا فرما دیجئے ہمارے والدین کو عطا فرمائیے عجید اقارب کو عطا فرمائیے رشتے داروں کو عطا فرمائیے ہمارے ایک اور ساتھی بھائی عاصف صاحب ان کی والدہ کا انتقال جمعیرات کو ہوا ان کا جناتہ جمعیر کے بعد ہوا تھا یہاں ان کے لئے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا عجید و ثواب پہنچائے اللہ تعالیٰ ان کی مختلط کاملا فرما دے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم اپنے عجید و اقارب رشتے دار احباب دوست جو بھی دنیا سے چلے گئے اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپ سے انتجا کرتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں سب کی مختلط فرما دیجئے سب کی مختلط فرما دیجئے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے یا اللہ وہ ہمارے پاس سے چلے گئے اے اللہ اپنے وقت پورا کر کے چلے گئے جتنا فائدہ ہم نے ان سے حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا اے اللہ اب آپ کے سبھر دیں اپنے خضل و کرم سے اے اللہ ان کی موری ہنٹیوں پر رحم فرمانا اے اللہ ان کی تنہائی پر رحم فرمانا اے اللہ ان کے عمال کو قبول فرما دیجئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے اے اللہ جنت کی فرقی اے اللہ ان کے لئے کھول دیجئے جنت کا لباس انہیں پہنچا دیجئے جنت کے بچ سرے بچھا دیجئے اے اللہ اپنے خضل و کرم سے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فرش سے کہتے ہیں کہ ایسا سوتا رہے جیسے کہ دنہ سوتی ہے اے اللہ تو اپنے خضل خاص سے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے حد نگاہ تک وصیف فرما دیجئے حد نذرتک وصیف المادیجئے اللہ هم اخفر لهم ارحمهم وعافهم معفو عنهم واکرن نزلهم وکسع مدخلهم واخسرهم بالماء والسلل riding ونقهم من الزنوب والقطایا كما ينقى السوف الأبیض من الدنس اللہ هم ادخلهم دارا خيرا من دارہن وزوجا خيرا من زوجہن اللہ هم ادخلهم الجنہ واعجهم من النار اللہ هم ادخلهم الجنہ واعجهم من النار اللہ هم ادخلهم الجنہ اللہم اخفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہم من احییتہو مننا فاحیئے للسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علیل ایمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے اللہ ہمیں عمال صالحہ والی زندگی عطا فرمائے آج اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بزارنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمیں اپنے ان قدیل بندوں میں شامل فرما جو تیرے شکر بزار بندے ہیں اے اللہ جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وقلیل امن عبادی الشکور شکر کرنے والے میرے بہت ہی کم بندے ہیں ہمیں ان قدیل بندوں میں شامل فرمالی جئے اے اللہ ہمیں ان قدیل بندوں میں شامل فرمالی جئے اپنی نعمتوں پر دائمی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ دائمی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے دستگیری فرما ہماری مدد فرما اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیں ہمارے نقص کے حوالے نہ فرما ہم پر رحم فرما ہمارے گھر والوں پر رحم فرما اے اللہ ہم آپ سے آفیت کے تعلیم ہیں ہمیں بھی آفیت اتا فرما ہماری اولادوں کو بھی اتا فرما اولادوں کی اولادوں کو اتا فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اتا فرما ہمارے مردوں کو آفیت عطا فرما ہمارے مورتوں کو آفیت عطا فرما ہمارے بچوں کو آفیت عطا فرما اے اللہ اولادوں کے اولادوں کو آفیت عطا فرما اے اللہ ہم آپ سے آفیت کے طالب ہیں اللہم انہا نسألوکا تمام العافیہ ونسألوکا دوام العافیہ ونسألوکا شکر عالی العافیہ یا اللہ ابن فضل و کرم سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں ہمارے مشایخ کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے آساتیزہ کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے علماء کی شلحہ کی مغفرت فرما دیجئے الہوالعالمین خاص طور پر ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی مغفرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے اے اللہ ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو برن فرما دیجئے جو دنیا میں موجود ہیں اللہ ہمیں درجات کو بھلن بھی فرمائیے آمال صالحہ کی توفیق بھی ادا فرمائیے یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما ہم سے جن لوگوں نے جن جن دعاوں کیلئے کہا ہے اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاضرت پوری فرما دے سب کی جائز ضرورت پوری فرما دے یہاں اس وقت جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اے اللہ یہاں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ایسی طریقے سے جو خواتیر ماں بہنے بیٹیاں آئی ہوئی ہیں اے اللہ سب کی حاضرتوں کو سب کی جائز ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذریب نہ فرما کسی کے آگے رسوہ نہ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک حاتمہ و سلامت رہا اے اللہ اس حال میں دنیا سے جائیں اے اللہ آزا کی سلامتی ہو ایمان کی سلامتی ہو اے اللہ آزا کی سلامتی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بولائیے یا اللہ ہر ابتلا سے ہر آجمائش سے اے اللہ ہر پریشانی سے ہمیں نجات ادا فرما اے اللہ ذاتی پریشانی ہو یا ہمارے اقارب کی پریشانی ہو ہمارے گھر والوں کی پریشانیاں ہو ہم سب کو ان سے نجات ادا فرما دیجئے اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مقفلت فرما ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ جو ہمارے دو صحباب ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو عمال صالحہ کی توفیق عطا فرما مارے بھائی امان صاحب وکامران صاحب اللہ انہیں عمال صالحہ کی توفیق عطا فرما حسن عمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے والد کے لئے صدقہ جاریہ انہیں بنا دیجئے اے اللہ صدقہ جاریہ انہیں بنا دیجئے اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجئے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آگے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دیجئے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمع والعليم وتبعالینا انکا انتا التواب الرحیم وسل اللہ تعالیٰ علا خیل خلقه محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمت الرحیم